جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنایا اور آپ نے دعوت دینا شروع کیا ترہ ترہ کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے مسلمان ہونے لگے تو ابلیس کے چیلے شیطانوں نے جو صدیوں سے مسلمانوں کو گمراہ کر کے شرک و کفر کے اندر مفتلا کر رکھے تو بد پرستی کے اندر اب شیطان کی سالوں کی محنتیں برباد ہو رہی تھیں لوگ مسلمان ہونے لگے تو شیاطین جو ہیں جب دیکھا کہ ہم تو اتنے دن سے ان کو شرک میں مفتلا کر رکھے تھے اور اب تو یہ ادھر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ہماری ساری محنت رائے گاں برباد ہو رہی ہے تو سارے ایسے شیاطین یا جن کہو دونوں ایک ہی ہیں ابلیس کے پاس آئے اور ابلیس سے کہا آقا ہمارے مولا بڑا گصب ہو رہا تھا کیا ہوا کہا کہ اِنَّ النَّبِيَ قَدْبُعِسْ آخری نبی دنیا میں پیدا کر دیئے گئے یہ مصدرہ کے حاکم کی روایت اِنَّ النَّبِيَ قَدْبُعِسْ آخری نبی پیدا ہو گئے انہوں نے دعوت کا آغاز کر دیا ہے اور ترہ ترہ سے لوگ ان کی دعوت قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے ساری محنتیں برباد گئیں تو ابلیس بڑا شیطان ابلیس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا مال کی محبت دلوں میں پیوست کر سکتے ہو کی نہیں مسلمان تو ہو رہے ہیں دنیا داری اور مال کی محبت دل میں پیوست ہو سکتی ہے کہ نہیں کہا ہاں مال کی محبت تو ہے کہا کوئی بات نہیں اگر وہ مال سے محبت کرتے ہیں تو نبی پیدا بھی ہو گئے تو کفر شرک نہیں کرائیں گے تو اب ایمان لج کلمہ پہنے والوں کو جو مومن بنیں گے ان کو ہم مال کی فتنی میں مبتلا کریں گے مال کی محبت مال کی عظمت مال کی اہمیت ان کے دلوں میں پیوست کر دیں گے پہلے تو کوشش کریں گے کہ حرام کمائیں گے حرام کمائیں گے اور حرام کھائیں گے تو جنت سے محروم ہو جائیں گے کیوں حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا جیسے کہ اللہ صلی اللہ علیہ شات مایا لا جد خلو الجنت جسدن گودہ بالحرام جس جسم کی نشون ماں حرام گزا سے ہوتے ہو جنت میں داخل نہیں ہو گا تو ابیلیس نے کہا مسلمان ہو رہے ہیں ہونے دو اگر وہ شرک چھوڑ رہے ہیں تو مال کے دریئے ان کو ہم جہنم تک پہنچائیں گے اور اس کے تین طریقے اپنائیں گے نمبر ایک ہم کوشش کریں گے کہ مال کمائیں تو حرام طریقے سے کمائیں اور آج ہم سمجھتے ہیں ہر انسان دیکھ رہا ہے شیطان کامیاب ہو گیا ہے آج ایک حلال روضی حلال رزق دونڈا جائے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہیں آج حرام کا راستہ اختیار کرنا چاہیں ہزاروں دروازیں کھلیں لیکن حلال شریعت کے مطابق آپ اپنے رزق کا انتظام کرنا چاہیں یہ بڑی دشوار کن زمانہ ہے ہمارے لئے یہ آسانی ہو نبی علیہ السلام نے شات رمیت ایک زمانہ ایسا میری امت پر آئے گا کہ میری امت کے لوگ صرف یہ دیکھیں گے کتنا آ رہا ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال کا رہا ہے یا حرام کا رہا ہے آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ابلیس نے کہا مسلمان ہونے دو اگر مال کی محبت ہے تو مال کے دریئے ان کو ہم گھسی جائیں گے نمبر ایک کوشش کریں گے کہ حرام کمائیں اور حرام کمائیں گے تو حرام کھائیں گے حرام کھائیں گے تو اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا اللہ دعا نہیں قبول کرے گا نمبر دو حلال کمانے میں کامیاب ہو گئے تو حلال کمانے دوں گا پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنے حلال کمائیں کو حرام جگہوں میں وہ خرش کریں دیکھیں حلال کمائیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے حرام جگہوں میں وہ خرش کریں حرام جگہ میں خرش کریں گے یہ بھی ان کے جہنم میں جانے کے لئے کافی ہوگا آج مسلمانوں کی دولت حرام جگہوں میں کتنی جا رہی ہے تو یہ مال کی بات چلی تھی اللہ تعالیٰ مال کبھی دے کر کے آدماتا ہے اور کبھی مال کو چھین کر کے آدماتا ہے اسی لگے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ اکبر انما اموالکم واولادکم فتنہ میرے مسلمان بندو ذرا حشیار رہنا مسلمان بندو ذرا حشیار رہنا انما اموالکم واولادکم فتنہ ہم نے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو فتنہ بنا جائے کیا مطلب فتنہ فتنے سے مرضہ آدمائش اللہ تعالیٰ اولاد دے کے آدمائے گا اللہ تعالیٰ مال دے کر کے آدمائے گا حرمایا اموالکم واولادکم فتنہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں